السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 1B question number 9 یہ جی mathematics book 2 D27th edition جو نیو ایڈیشن آیا ہے اس کی ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے question number 9 اور اس سے جو پچھلے questions ہیں وہ میں اپنے پچھلے ویڈیوز میں کر چکی ہوں اور ان کا لنک میں description میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں question number 9 ہمارے پاس during during certain period in the life of an earthworm its length L centimeter is directly proportional to the square root of N where N is the number of hours after its birth اس نے کہا جی ہمارے پاس کہ جو earthworm ہے اس کا جو life period ہوتا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ L جو ہے اس کی length ہے یعنی کہ اس کی لمبائی ہے اور ہمارے پاس کے اور جو length ہے اس کی وہ کیا ڈریکٹری پرپورشنل ہے ہمارے پاس کے root of N کے اور N کے number of hours یعنی کہ اس کی جب وہ پیدا ہوئے اس کے بعد جتنے بھی گھنٹے ابھی وہ زندہ ہے وہ سارا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس میں ہے کہ ہمارے پاس کے ایک تو given length یعنی کہ جب وہ جو earthworm ہے جب وہ پیدا ہوئے اس کی جو length ہے اور جس طرح جتنے بھی گھنٹے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس میں given ہے کہ where N is the number of hours after its birth تو یہاں پہ لکھا ہے 1 hour after N earthworm is born its length is 2.5 یعنی کہ پیدا ہونے کے گھنٹے کے بعد جو earthworm ہے اس کی length کے ہمارے پاس 2.5 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ایک equation بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے K کے ویلے کو find out کر لیں گے پھر اس کے بعد second کے ہمارے پاس find an equation connecting L and N ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ایک equation بنائیں گے جو کہ ان دونوں کو connect کرے گی second of all میں ہم نے کیا کرنا ہے find the length of an earthworm 4 hours after its birth یہ تو one hour کی given ہے نا کہ one hour کے بعد اس کی اتنی length تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ 4 hours کے بعد اس کی کتنی length ہوگی اور last one میں ہم نے find out کرنا ہے how long will it take for an earthworm to grow to a length of 15 cm ہم نے find out کرنا ہے کہ کتنے گھنٹے اس سے لگیں گے کہ وہ 15 cm کا ہو جائے earthworm سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ l جو ہے وہ کیا directory proportional ہے n کے پھر ادھر سے ہم نے اس کی ایک equation بنانی ہے ٹھیک ہے جو connect کرے گی l اور n کو پھر اس میں یہ والی one اور time جو مرپس given ہے ٹھیک ہے n کی value اور اس کی length ہے ان دونوں کو use کریں گے اور یہاں سے k کو find out کریں گے پھر آگے آگے آپ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں solution تو ہمارے پاس کیا ہے جی سب سے پہلے given ہے ہمارے پاس کے since l کے ہمارے پاس since l is directly proportional since l is directly proportional to to یہاں پہ کیا لکھا ہے l is directly proportional to the square root یعنی کہ under root بھی جس کو بولتے ہیں square root of n تو یہاں ہم لکھیں گے l کے ہمارے پاس l is directly proportional to square root of n ٹھیک l is directly proportional to the square root of n یعنی کہ یہ کس طرح آنے کے لئے یہاں پہ ہم ایک constant introduce کر آئیں گے تو ہم لکھ دیتے l is equal to k under root n اور k ہمارے پاس where k is a constant ہم نے لکھ دیا k ہم پاس k ہم پاس constant ہے ٹھیک ہے اس کو آگے solve کر لیتے ہم k یہ ہم نے لکھ دیا کہ l is equal to k under root n اب l اور n کی values جیسے put کریں گے اور وہاں سے k value کو find out کریں گے ٹھیک ہے l کی value کی ہمارے پاس given after one or ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد یعنی کہ ہمارے پاس given n جو given 1 اور length یعنی کہ l ہے 2.5 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں equation کو دوبارہ لکھ دیتے کہ l is equal to k under root n ٹھیک ہے تو سب سے پہلے length given ہے 2.5 is equal to k اور time یعنی کہ n سے denote ہوا ہو ہے تو n کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں 1 لکھ دیتے ہیں 2.5 is equal to k اور under root 1 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 1 ہی ہوتا ہے تو یہ 1 آجے گے یعنی k value ہمارے پاس 2.5 k کو ہم نے find out کر لیا تو ہمارے پاس equation کیا بنجھے گی k value کو put کر دیتے ہیں equation ہمارے پاس بنجھے gی l is equal to 2.5 under root n ٹھیک ہے تو ہم نے find out کرنی تھی first part میں یہاں پہ first لکھ دیتے کہ ہمارے first start ہوا تھا ٹھیک ہم نے find out کر لیا equation جو l اور n کو connect کر رہی ہے second ہم نے کیا کرنا ہے find the length of an earth form 4 hours after its birth 4 گھنٹے کے بعد اس کی کتنی length ہو گی ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس n given ہے اور ہم نے find out کیا کر نا is n given ہے اور l کو find out کر نا ٹھیک ہے ہم لکھ دیتے ہیں when n is equal to 4 اور یہ کون سا part ہے 2 part ہے when n is equal to 4 equation kia l is equal to 2.5 under root n l is equal to 2.5 n کی جگہ کیا لکھ دیتے ہیں 4 l is equal to 2.5 4 کی ہوت 2 ملٹیپلائی is equal 2.5 اور 2 کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں ہم پاس کیا جائے simple اگر ملٹیپلائی کریں 5 ہی آجاتا ہے ٹھیک ہے پہ لکھ دیتے l 5 یعنی کہ n 4 ہوگا تو l ہم پاس کے آئے گا 5 ٹھیک ہے تو 2nd جس کا part ہے ہوگی 5 سنٹیمیٹر ٹھیک ہے لیندھ سنٹیمیٹر میں یہاں پہ سنٹیمیٹر میں ہم لکھیں گے لیندھ 4 hours after its birth is 5 سنٹیمیٹر ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ the length 4 hours after its birth 5 سنٹیمیٹر دو پارٹ ہم نے اس کے solve کر لی ہیں اب 3rd کو دیکھیں 3rd ہے ہمارے پاس how long will it take for an earth worm to grow to a length of 15 سنٹیمیٹر یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کتنا اس time لگے گا تا کہ وہ 15 سنٹیمیٹر ہو جگہ یعنی کہ ہم نے گھنٹے بتانے کتنے گھنٹے لگیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس given ہے یہ third part ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے جب ہمارے پاس ہوگا when length given ہے یعنی کہ l کتنی given ہے 15 15 ٹھیک ہے length ہمارے پاس given ہے اور time find out کرنا تو equation کہ ہمارے پاس k is equal to k under root n to l k ہمارے پاس 15 is equal to k value k ہمارے پاس 2.5 اور under root n add it is کیون ہم نے find out کر ہے ہم n ki value چاہی گے both side پہ کیا کر دیں گے 2.5 سے divide کر دیں گے یہاں پہ 2.5 اور 2.5 cancel out ہمارے پاس اور 15 کو divide کر لیتے ہم 2.5 سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer آرہ ہے 6 ٹھیک ہے تو 6 is equal to under root n ہمیں کس value چاہی n ki value چاہی ہے اور یہ under root n ہے both side پہ کیا کر لیں گے square لے لیں گے square اور under root آپ میں cancel out ہوگے اور 6 کا square کیا ہوتا ہے 36 is equal to n یہاں پہ لکھ دیں n is equal to 36 a ki bات ہے n ki value 36 یعنی کہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے it will take 36 hours 36 hours لگیں گے for the earth form to grow to length of 15 سنٹی میٹر ٹھیک ہے ہم لکھتیں گے it will take 36 hours for the earth warm to grow to a length of 15 سنٹی میٹر جیعنی جو ہم نے find out کرنا تھا time وہ بھی find out کر لی ہے ٹھیک ہے تو بڑا easy سا question 9 تھا جس میں ہم ہمارے پاس کیا تھا given ہم ہے جس کی life اس کے لن سنٹی میٹر ہے اور وہ کیا directly proportional ہے number of hours کے square root of number of hours کے ٹھیک ہے تو ہم نے find out جو given points سے ان کو ہم نے find out کرنا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں next question کرتے یں جو کہ ہمارے پاس کیا ہے question number 10 اب question number 10 ہے ہمارے پاس کہ if y x square and the difference in the values of y when x is equal to 1 and x is equal to 3 is 32 find the value of y when x is equal to minus 2 تو اس question میں ہمارے پاس given ہے کہ y ہمارے پاس directory proportional x کے اور ہمارے پاس کیا given ہے the difference in the values of y کہ y کی values کو difference کرنا ہے جب x is equal to 1 اور x equal to 3 یعنی کہ اس میں ہے کیا کہ ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے ایک ہم equation بنائیں گے ٹھیک ہے جس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے x کی value کو جب x ہمارے پاس ہے minus 2 ہم نے کیا کرنا ہے value find y جب x ہمارے پاس minus 2 ہے ٹھیک ہے solution start کرتے ہیں آپ کو صحیح سمجھ جائیں گے سب سے پہلے کیا given ہے y کے ہمارے پاس directory proportional ہے x کے ہم پہ لکھ دیتے ہے کہ y is directly proportional to x کے ی کے کس form میں ہم اسے لکھیں گے y is directly proportional to x کے یہ proportionality کا سائن ہم نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ constant لکھیں گے کہ ایک constant لکھ دیتے ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ where k is constant ٹھیک ہے ہم نے لکھ دیا کہ k ہمارے پاس constant ہے ٹھیک ہے اب ہم نے find out کر لیا y is equal to k x کے اب یہاں پہ کہ ہم نے کیا کرنا x is equal to 1 رکھ ہے اور x کو 3 رکھ ہے اور values find out کر ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں when x is equal to 3 ہم آپ پاس equation y is equal to k x square sorry پہلے 1 ہے when x is equal to 1 y k x square ہے ٹھیک ہے تو y is equal to k اور x کی لکھ دیتے ہیں 1 لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے 1 کا square ٹھیک ہے ہم ہمارے پاس کیا آجائے گا y is equal to k اور 1 کا square کیا ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے تو y is equal to k آگ ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے آپ کیا کر لیتے ہیں کہ رکھ لیتے ہیں کہ when x is equal to جو یہاں پہ given ہے 3 ٹھیک ہے when x equal to 3 ہمارے پاس کیا ایکویشن ہے y equal to k x square یعنی کہ ہمارے پاس کیا آجائے گا y equal to k x کی جگہ 3 کا square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 3 کا square کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 9 ہوتا ہے تو y equal to 9 کی ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہ تھی جو ایکویشن جو ہم نے find out کر لی x کی values کو use کی اور y کی values مرپاس آگئی ہیں تو اب ان دونوں کا ہم نے ڈیفرنس کرنا ہے اور اس کو رکھنا ہے کس کے values of y جو y کی values آئی ہیں ان کا اپس میں سپریکٹ کرنا ہے اور اس کو رکھنا کس equal ہے 32 کے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں since the difference between the values of values of y کی مرپاس 32 ہے ٹھیک ہے so the difference between the values of y is 32 یعنی کہ ان دونوں کا difference تو 9 k minus k کس equal جائے گا ہم پاس بڑی میں سے چھوٹی value کر دی ہے 9 k minus k تو یہ کس equal آگیا تھا جی ہمار پاس 32 کے کیونکہ لکھا ہے values of y difference between difference کی ہوتا subtract کرنا values of y کی value کی value کے آئی ایک 9 k اور k آئی ہے تو ان دونوں کا difference کس equal رکھتے 32 کے 9 k minus k کی آجا گا 8 k is equal to 32 ہمیں کس value چاہی k value چاہی both side 8 سے divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 8 اور 8 cancel out ہو گئے and 8 4 32 یعنی k value کی آگی مار پاس 4 ٹھیک k value مار پاس 4 آگی تو equation کی بن جائے گی y equal to k x square یعنی کہ ہمار پاس آگی equation y is equal to 4 x square ٹھیک ہے یہ آگی ہمار پاس اب ادھر اور کیا لکھا ہو ہے ہمار پاس find the value of y y ki value que hum nے find out کرنا ہے jب x ki value que minus 2 تو ہم یہاں پہ لکھے دیتے ہیں جی when x is equal to minus 2 تو کیا کر دیتے ہیں کہ یہ equation ہے اس میں اکسی جگہ کیا لکھ دیتے ہیں minus 2 لکھ دیتے ہیں تو ہمار پاس کیا آجائے گا y is equal to 4 اور اکسی جگہ minus 2 کا square تو minus 2 کا square کیا 4 ہی ہو جائے گا y is 16 ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا اور bell like in کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آپ نیوانے والی ویڈیو پتہ جل سکے اور اپنے friends کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور بس دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اور question solve کرانے ہو اس بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اور بس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ